انورٹی بریٹس کے اندر ہی اب یہ ہم کچھ اور فائلہ کے ریپریزنٹیف کا ذکر کرتے ہیں نروس سسٹم آف سام انورٹی بریٹس پار ٹو یہاں پہ جو انیملز سلیکٹ کیے گئے ہیں وہ آرثروپوڈا سے ہیں اور مولسکا سے اور ایکانوڈرومیٹا سے تو کریب جو کہ آرثروپوڈ ہے ارکنیٹ سے بلانگ کرتا ہے ارکنیٹ اس کی جو کلاس ہے تو یہ انکورڈ جو نروس سسٹم ہے وہ بھی مختلف ہے اس کے اندر ہی ایر ماملز یا برڈز یا فش کے اور اس کے اندرہ در ہے دورسل گنگلیون اور دورسل گنگلیون دورسل گنگلیون دورسل گنگلیون وہاں سے پھر نرس پلائی ہوتی ہے تو وہاں سے ریسٹ باری تو گنگلیون پروائید نروس لے جو کھنگلیون لے جو کھنگلیون اور اس کے اندرہ دورسل گنگلیون اور اس کے اندرہ دورسل گنگلیون جس میں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے بہت ساری آگے پھر نروس نکلتی ہیں اور مختلف باڈی پارٹس کو سپلائی ہوتی ہیں اور جس کے اندر یہ جو فور جسے سپنسر کہتے ہیں اور اس انیمل میں خاص بات یہ ہے کہ ایئے اپنی باڈی کو ڈریکشن دیئے یہ نہیں ہے کہ اس نے تو یہ we can move it can move backward it can move right left forward without changing its own direction جس میں یہ خاص بات ہے اس کے اندر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں cephalopods cephalopods جو ہے they belong to the یہ بھی invertebrate ہی ہے اور یہ ملسکس میں ملسکس هی اندر بھی بہت ورائیٹی ہے called shelled animals ہیں اور یہ بھی ایک جس کی ہم بات کر رہیے لولی گو یا پھر this is an animal which is a squid squid جو ہے this is the largest animal found in invertebrates and it is purely marine animal اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ there is a head region it is bilaterally symmetrical جیسے ہم نے yes as we know that it can be divided into two equal halves by more than by sorry by single plane of cut اور جب ہم اس کو کٹیں گے from the head to the tail یہ دو equal halves میں cut جائے گا اس لئے ہم اس کو bilaterally symmetrical animals کہتے ہیں یا bilaterally symmetrical اور یہ تمام animals جو bilaterally symmetrical ہیں they have specific head they have the tail right and left can be differentiated اور اس میں اس brain سے دو major nerves نکر رہی ہیں اور یہ جیسے ہم giant exon بھی کہتے ہیں giant neuron بھی کہتے ہیں these are giant neurons اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ جتنی بھی research اس nervous system کے حوالے سے ہوئی ہے یا scientists نے کی ہے ان میں یہ neuron ہے which is the largest neuron which can be seen اور اس کے it is about about one millimeter in diameter اور length جو ہے یہ meter بھی ہو سکتی ہے اور depending upon the size the length of the of the squid اور یہ arms جو ہیں یہ بڑے sensitive ہیں اور اس ان arms کی اندر بقیدہ sensors ہیں جو کہ جو کہ جو کہ very sensitive to touch اور اس لئے this animal that is that moves very quickly and because of the balance of this efficient this nervous system جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ this is the CNS the center nervous system اور یہ peripheral nervous system اسے کہہ سکتے ہیں the nervous system اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ starfish starfish جو belong کرتا ہی کانوڈرمیٹا کو اور یہ بھی representative کے طور پر ہی select کیا گیا ہے اب اس انیبل کی اندر جو کہ it is not bilateral it is it is a radial asymmetrical animal اور اسی لئے اسی لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی CNS نہیں ہے اور یہ اس کے اندر کوئی نیرے 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 اس کے اندر اس اس انیبل کی اندر اب ڈائیگرامیٹکلی دیکھیں کہ there is اینرہ رنگ in the center in the center towards the aboral side اور یہاں سے there arises these radial nerves in every arm of the body اس میں ایک بات اور ہے کہ ایکٹونیورال system بھی ہے اس کے اندر ایک ایکٹونیورال اور ایک ہائپو نیورال ایکٹونیورال that pertains the oral region اور اس لئے یہ جو رنگ ہے we may call it as the epi ایکٹونیورال system اور ہائپو نیورال it is a little bit deep inside is deep inside اور part of the system deeper and more weakly developed than the ایکٹونیورل سسٹم تو یہ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹار فش کے اندر یہ نروس سسٹم is not well developed is not that efficient اور اس لیے یہ انیمل it is slow moving it is not that fast جیسے کہ ہم انسیکس کے اندر دیکھتے ہیں یا بقی انیمل کی بائی لیٹرلی بائی لیٹرلی سمیترکل انیمل کے اندر دیکھتے ہیں now this is again سٹار فش اور یہ بھی ایک سٹار فش کی دائیگرام ہے لیکن ایک خوبصور دائیگرام ہے جس کے اندر وہی سنٹرلوکیتے ہیں رنگ and then the radial nerves which extend into each and every arm اور وہاں سے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ there are very fine neurons اور nerves which are arising اور اس طرح تمام جو پارٹ ہیں انہیں ضرور nerve supply ہے now this is a cross section there is a cross section on the arm showing the hyperneural and epineural system so یہ ایکٹرنرل system ہے ہیٹرنرل system ہے جو کہ it is near the mouth region اور یہ کچھ دیپر inside ہے جو کہ hyponeural system ہے تو یہ بھی it is a part of the اسے صرف differentiate کیا گیا ہے اسے location wise اسے سٹار فش کی اندر یہ beide were these two systems they are located they are there which constitutes the nervous system but there is no brain there's no brain is to spin core to استراکہ spectrum is is invertebrate canada nahi